بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام محرم الحرام قریب ہے چند دنوں کا فاصلہ ہے اور انوان بھی ایسا ہے کہ جو محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے زیارت آشورہ کافی مومنین سوال کرتے رہتے ہیں کہ زیارت آشورہ کا طریقہ بتا دیں تفصیل بتا دیں آج انشاءاللہ ہم زیارت آشورہ کے بارے میں مکمل تفصیلات ڈسکس کریں گے زیارت آشورہ کیا ہے ایک روایت کے مطابق یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اہلِ بیت علیہ السلام تک پہنچا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا کلام فقط قرآنِ مجید ہو اور بھی انبیاء کے صحیفے اور کافی ایسی حادیث ہیں جو حدیثِ قدسی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ہیں قرآن سے ہٹ کے تو یہ زیارت جو ہے یہ ایک بہت ہی امیق ایک گہری اس کے اندر اسرار و رموز موجود ہے انسان کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھنی چاہیے اس میں آلِ محمد کی معرفت اور دشمنانِ اہلِ بیت پر لانت کی گئی ہے اس کے اندر کافی اسرار و رموز ہیں کبھی انسان کو دکت کے ساتھ یہ پڑھنی چاہیے تاکہ پہنچ سکیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں متعدد زیارات امام حسین علیہ السلام ہیں اور زیارتِ آشورہ بھی کافی ہیں لیکن ایک مشہورہ جو زیارت ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ زیارتِ آشورہ مشہورہ ہے یعنی مشہور زیارت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے زیارتِ آشورہ مشہورہ ہے اور یہ حدیثِ قدسی ہے اور اس کی سند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہاں سے ہے اس کی سند مکمل طور پر شیخِ توسی نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں لکھی ہے اور بحار الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے ریویت موجود ہے اس کے فضیل بھی موجود ہیں زیارتِ آشورہ کے بارے میں سادقِ آلِ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جنابِ صفوان ان کے صحابیوں ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ معمول بنا لو اس کو روزانہ پڑھا کرو اور خود فرماتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت میں میرے بابا اسی طرح میری جت جنابِ رسول تک ہم ان کے زامن ہیں جو زیارتِ آشورہ پڑتے ہیں اور کن کن چیزوں کی زمانت دی ہے مولانے وہ یہ ہے کہ بغیر پردے کے یہ سلام پہنچے گا جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین یا السلام علیک یا عبا عبداللہ اور زیارت پڑتے ہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے یہ سلام اہلِ بیت تک پہنچتا ہے کوشش رائے گا نہیں جاتی اس کی جو سائی ہوتی ہے یہ زیارت پڑھنے کی اور اہلِ بیت تک پہنچنے کی اور معرفت کی یہ رائے گا نہیں جاتی اہلِ بیت بہت جلد اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں حاجت پوری ہوتی ہے ایک انسان جو حاجت کے لیے زیارتِ آشورہ پڑتا ہے اس کے متعدد اعمال علماء کی طرف سے ذکر کیے گئے اور خصوصاً چالیس تین اس کو متواتر پڑھا جائے تو جو بھی حاجت ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ ہے اور خود امام اس کی زمانت دے رہے ہیں کہ اس کی حاجت کے زامن ہم ہیں تو اگر عقیدہ ہو یقین ہو تو پھر اس دعا اس زیارت کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور یہ زمانت جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے اور اہلِ بیت اس کے زامن ہیں کہ اس کی حاجت کے اس کی کوشش کے اس کے اس عمل کے ہم ذمہ دار ہیں اور زامن ہیں اس کا سلام بغیر پر دے کے پہنچے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم مولا کو جب سلام کریں تو ڈائریکٹ ان تک سلام پہنچے اور ان کا جواب آئے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کس وقت پڑھنی ہے آپ ایک وقت اگر معین کرتے ہیں مقرر کرتے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے بعد تاکیبات کے بعد میں نے زیارت آشورہ پڑھنی ہے تو آپ ڈیلی اس وقت پڑھیں لیکن اگر آپ مس ہو جاتے ہیں کسی دن اس وقت نہیں پڑھ سکتے دن میں آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ رخ کربلا کی طرف کریں کیونکہ آپ نے مولا کو سلام کرنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ جس جگہ پڑھ رہے ہوں وہاں چھت نہ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے آج کل فلیٹ سسٹم ہے اپارٹمنٹ ہے ایسی جگہ ہیں جہاں آسمان کھلے آسمان کے نیچے جانا ممکن ہی نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ممکن ہو تو آپ کھلے آسمان کے نیچے جائیں دو رکعت نماز پڑھنی ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیعہ امام حسین علیہ السلام قربطن اللہ اور اس کو فجر کی نماز کی طرح ادا کرنا ہے آپ اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں زیارت کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں پڑھیں تو بہتر ہے اور بڑی حاجت کے لیے آپ کے بہت بڑی حاجت ہے اس کے لیے آپ اس کو چالیس تن کنٹینیو کریں اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خواتین جن کو پیریرز آتے ہیں اور اس دوران وہ عمال نہیں کر سکتی ہیں تو وہ کیسے اس زیارت کو پڑھیں وہ موبیل پہ ٹچ کر سکتی ہیں قرآن کو زیارت کو موبیل پہ چھو سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے موبیل پہ کھولیں اور زیارت آشورہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے اگر مفاتی یا کتاب سے پڑھنا چاہتی ہیں تو گلوز پہن سکتی ہیں کپڑے کے ساتھ اس کتاب کو کھول سکتی ہیں باوضو ہوں مستحب ہے پیریرز میں خاتون باوضو ہوں اپنے مسلح پہ بیٹھیں تسبیح کریں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی مسجد میں نہیں جا سکتی لیکن باقی عمال وہ کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اور چالیس دن کس طرح کنٹینیو کریں یعنی وہ پیریرز کے دنوں میں اس کو جاری رکھ سکتی ہے اور چالیس دن تک مکمل کر سکتی ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں مولا کی محبت مولا کی معرفت دل ملیں اپنی حاجت دل ملیں اور اس زیارت کو آرام آرام سے پڑھیں اور اس کو پڑھیں آخر میں جو سو دفعہ سلام ہے اور سو دفعہ جو لانت ہے دشمنان احل بیت پر اگر آپ سو دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار بھی وہ پڑھ دیں تو کافی ہے اور آخر میں جو دعا ہے سجدے میں پڑھنی ہے اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی اور سجدے میں نہیں جا سکتے اور یا سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے کہ وہ پڑھتا رہے آپ دھوراتے رہیں تو آپ سجدے گاہ لیں تھوڑا سا جھک جائیں پیشانی سجدے گاہ پر رکھیں اور سامنے وہ دعا پڑھیں اور دیکھیں اور اس کو پڑھتے جائیں یہ طریقہ کار ہے زیارتِ آشورہ پڑھنے کا اور اس میں تقریباً کوشش کی ہے تمام ڈیٹیل ہم نے بتا دیئے اس کی ایک اور روایت ہے کہ آشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائے کربلا مولا میں اور یہ زیارت پڑھے اور روتا رہے تو مولا فرماتے ہیں اس کو دو ہزار حج دو ہزار عمرے اور دو ہزار جہاد جو تمام حج عمرے اور جہاد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیئے ہوں اس کو اس کا عجر بھی لے گا صحابی پوچھتے ہیں کہ مولا اگر کوئی شخص کربلا نہیں پہنچ سکتا تو مولا کہتے ہیں پھر بھی ہم زامن ہیں کہ وہ زیوال سے پہلے زہر سے پہلے آشور کے دن چھت پر چڑھ جائے یا سہرہ کی طرف چلا جائے اور خشو و خضو کے ساتھ گریہ کر کے یہ دعا پڑھے دو رکعت نماز پڑھے سلام بھیجے اہل بیت کی طرف اور گریہ کرتا رہے تو اس کو بھی یہی عجر ملے گا مومنین سے ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں